ناظرین کیا شاید حکان عباسی نون لیگ چھوڑ رہے ہیں یا سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں اگر نون لیگ کو چھوڑیں گے تو کیا نئی پارٹی بنائیں گے یا کسی کے پارٹی میں زم ہو جائیں گے اگر نئی پارٹی بنائیں گے تو اس میں کون کون سے بندے ہیں جن کو شامل کریں گے اگر شاید حکان عباسی پی ٹی آئی میں چل جاتے ہیں تو پھر بھی ان کا فیچر کیور ہو سکتا ہے بات سمجھنے والی ہے کہ چلیں پی ٹی آئی کا ووڈ بینک بھی ہے مری کے لوگ عمران خون کو بھی بزند کرتے ہیں تو کچھ پی ٹی آئی کا ووڈ ملا کے کچھ شاید حکان کا ذاتی ووڈ بینک ملا کے سمجھنے والی میں آ سکتے ہیں یہ وہ سارے سوالات ہیں جو پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں ان سب سوالوں کا جواب آپ کو دیں گے اسی ویڈیو میں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریص مصطفی عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کال سوشل میڈیا کے زینت شاید حکان عباسی بنے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پر چیزیں گردش کر دی ہیں کہ جناب شاید حکان عباسی نون لیگ چھوڑ رہے ہیں کوئی نئی پارٹی بنا رہے ہیں جس میں مصطفی نواز کھوکور اور دیگر افراد ہوں گے اور جمیل کا اپنی ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں کیونکہ مصطفی نواز کھوکور صاحب نے بھی پیپر پارٹی چھوڑ دی ہے اس کے بعد مختلف قسم کی کیاس آرائیاں ہوئیں مختلف قسم کے لوگوں سے اور مختلف طبقوں سے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت ہم سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ شاید حکان عباسی اس کی حقیقت خود بتائیں جو کل کے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے بتائی بھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ میں نے میڈیا سے دیکھی ہیں تو مجھے پتا چلا ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے اگر سیاست چھوڑوں گا تو پھر گھر جاؤں گا اس کے علاوہ اگر شاید حقان عباسی کا بیگراؤنڈ دیکھا جائیں تو شاید حقان عباسی نواز شتیف کے مشکل وقت کا ساتھ ہی ہے جیل بھی گئے مختلف قسم کی تکلیفیں میں برداشت کی لیکن انہوں نے نواز شتیف کو نہیں چھوڑا جسے کہتے ہیں اگر تو نون لیگ میں دیڑے بندی آنا نواز شریف اور شباز شریف کی تو یہ نواز شریف گروپ کا بندہ ہے اور نواز شریف جو ہے آنکھیں بند کر کے شاید حقان عباسی پہ اعتبار کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے شاید حقان عباسی نے بھی کالیشیز کو کلیر کر دیا یہ ساری جتنی بھی خبریں یہ ویسے ہی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا اقیقر سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا کہنا تھا شاید حقان عباسی کا تو کیا اگر شاید حقان عباسی واقعی نون لیگ چھوڑ کے اپنی پارٹی بناتے ہیں تو ان کا کوئی فیچر ہوگا جہاں تک بات ہے شاید حقان عباسی کا اپنے الکے مری گی تو وہاں بھی جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاید حقان عباسی کا اپنے ذاتی وورڈ بینک تو ضرور ہے لیکن میرے خیال میں شاید حقان کے ذاتی وورڈ بینک سے زیادہ مری میں نواز شریف کا ووٹ ہے مری کے اوام نواز شریف کو پسند کرتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مری میں نواز شریف نے بہت زیادہ کام کروا ہے بہت زیادہ فنڈز دی ہیں مری کو اور مری کو بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے ایڈوانسٹ اور ڈولپ ڈیریا بنا دی ہے تو اس کی وجہ سے اگر نون لیگ چھوڑ کے شاید حقان عباسی کو نئی پارٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگوں میں اس کو مقبولیت نہیں ہوگی اور فیوچر اندرے میں ہی نظر آتے ہیں اور شاید حقان عباسی ایک سمجدار شہصدان ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بھی بات ہوگی یا اس طرح کی کوئی بھی اماقت وہ کر سکتے ہیں نون لیگ سے الگ ہو کے شاید حقان عباسی کی بقاہ جہاں نون لیگ میں ہے دوسری بات یہ ہے اگر شاید حقان عباسی پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کا فیچر کیوں ہو سکتا ہے بات سمجھنے والی ہے کہ چلیں پی ٹی آئی کا ووڈ بینک بھی ہے مری کے لوگ عمران خون کو بھی بزان کرتے ہیں تو کچھ پی ٹی آئی کا ووڈ ملا کے کچھ شاید حقان کا ذاتی ووڈ بینک ملا کے سمبلی میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ شاید حقان اپنے بیل بوتے پر ان کے لیے مری کا لیکشن جیتنا بہت ہی مشکل ہوگا یہ ساری سلوطیال تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے چینل پر نئے چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اللہ آپ صاحب کو اہمی و ناصر ہو اپنے ہست آری سبسکرائب کو نیکس دیو تک لیے دیجئے جازت اللہ حافظ خدا نگے مان